اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو میرے چینل فوڈ لیب آئیشہ جی تو آج میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں جی چیکن روز رول کی ریسپی یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت جلدی تیار بھی ہو جاتے ہیں اس کی ریسپی بہت زیادہ سیمپل انگریڈنٹس کے ساتھ تیار ہوتی ہے چلنج ہم اس کے انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈنٹس میں سب سے پہلے ہم لیں گے میدہ ہم لیں گے تین کپ اپنے میدہ لینا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے میدے کو چھاننے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس نیکس ٹیپ آئے گا جی ہیست ڈالے گا ہم یہاں پہ یوز کریں گے انسٹنٹ ہیست جس کو آپ نے کسی قسم کے پانی کے اندر بھی گوکے نہیں رکھنا آپ میں صرف ہیست لینی ہے اپنے ہیست لینی ہے یہ میرے پاس پیکٹ تھا اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب ہیست تھی اب میں لے رہی ہوں جی ملک پاورڈر ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ملک پاورڈر ایڈ کیا ساتھ ہی میں ایڈ کروں گے سالٹ ہاف ٹی سپون کے قریب اور ایڈ کروں گے ہمیں شگر ون ٹیبل سپون کے قریب شگر جو میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے وہ سیمپل گرینیولیٹری شگر اینے کے دانے درچینی ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ڈالنے کے بعد ان سب چیزوں کے درائی انگیڈنس کو مکس کر لینا اب بیچ میں میں یہاں پہ ایک ہول بنا رہی ہوں اس کے اندر میں ایڈ کروں گے یہاں پہ ملک ملک میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے جی ہاف کپ کے قریب ملک ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تقریبا چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون کے قریب آئل کا آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ دودھ اور آئل جو ہم نے اس میں ایڈ کیا وہ اچھے طریقے سے مہدے کے ساتھ انکارپریٹ ہو جائے یہاں پہ جو دودھ کا استعمال ہوں ہے وہ نیم گرم دودھ ہے آپ نے بہت تیز گرم یا بہت تھنڈا دودھ استعمال نہیں کرنا جب کر میں جس طریقے سے ہم آٹا گھونتے ہیں سیم یا اسی طریقے سے ہم نے اس کی دو گھوننی ہے اور اس کو ہم نے رکھ لینا ہے اب یہاں پہ جو میں پانی استعمال کریں گے وہ بھی میپس نیم گرم پانی ہی ہوگا اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گا اور ایڈ کر کے ہم اسے مکس کریں بلکل اس طریقے سے جس طرح سے ہم گھر میں نوملی آٹا گھونتے ہیں تقریباً یہاں پہ پانچ سے سات منٹ لگے سے آٹا اچھے طریقے سے گھون لیا تھا میں نے اور یہ جو دو آپ کیوں نہیں چاہیے بہت زیادہ سوفن چاہیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پہ فیو ڈرپس آئل کے ایڈ کر رہی ہیں آپ کہیں بھی رکھ دیں یہ اچھے طریقے سے دو گھنٹے میں رائز ہو جائے گی اب ہم چکن فیلنگ کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی جی ٹو ٹیبل سپون کے قریب بٹر بٹر کا آپ نے میلٹ کر لینا ہے جب بٹر میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جب تقریباً ون پہ فور کر بھی یعنی کہ ایک چھتائی کب کا قریب آل پرپس فور یعنی کہ میدہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب میدے کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بٹر کے ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ جو بٹر اور میدہ ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے میدے اور بٹر کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو اس کی گھٹلی میدے کی بلکل بھی نہ بنے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے فین میں جس طریقے سے میں پریس کر رہی ہوں آپ نے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے پریس کریں بلکل آپ نے صدیقے سے پریس کرنا ہے اب میں ڈالوں گی یہاں پر 3 ڈیبل سپون کے قریب چاپڈ انین انین کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے مکھر اور مہدے کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے چاپڈ انین کا یہاں پر ہم یوز کریں گے اس کے بعد ہم نے تقریبا 2 سے 3 منٹ کے قریب اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی وائل چکن اوبلاوہ چکن جس کو میں نے ریشہ ریشہ کر لیں تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کریں تقریبا 1.5 کپ کے قریب چکن کو میں نے اوبالا تھا نمک ڈال کے حس پہ زائی کا آپ نے نمک ایڈ کرنا چکن کو اوبال لینا اوبالنے کے بعد آپ اس نے ریشہ ریشہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر تقریبا 1.5 کپ کے قریب یہاں پر یوز کریں گے چکن کو میں نے نمک ڈال کے اوبالا تھا اس ریسپی میں میں نمک ایڈ نہیں کروں کیونکہ چکن میں نمک آلیڈی شامل تھا لیکن اگر آپ چکن کو نمک کے بغیر اپا لیں گے تو آپ کو یہاں پہ نمک ایڈ کرنا پڑے گا اب چکن شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہمیں نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا دودھ ایک کب اور اس میں ہم کالی میٹچو کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ہاف ٹی سپون اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے جو دیکھ میں ایک چھتائی کے بھی یعنی کہ ون بے فو ٹی سپون کے قریب اوریگینو کا اوریگینو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ نے ان سب چیزوں کا اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد چکن کے اندر شامل کر دینا ہے یہاں پر میں نے دودھ کے اندر اوریگینو اور کالی میرچے اس لئے مکس کر کے ایڈ کین کیونکہ اگر میں سو خالی یعنی کہ سیپرٹ بغیر دودھ کے شامل کرتی چکن کے اندر تو وہ ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی تھی اس لئے میں دودھ کے اندر شامل کی تاکہ دودھ سب جگہ جائے گا تو کالی میرچئر اور اوریگینو بھی سب جگہ ہی جائے گا اب میں یہاں لے گی ہی جو ہاف کپ کے قریب چکن سٹوک کا چکن سٹوک شامل کرنے کے بعد آپ نے میڈیم فریم پر میڈیم ہائی فریم پر تین سے چارب منٹ کے لیے اس کو پ مکس کرنا ہے آپ نے چمہ چلانا بلکل نہیں روکنا بس آپ کیونکہ اگر آپ روکیں کہ چمہ چلانا تو نیچے لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس میں سے سمیل آئے گی جلنے کی اب میں یہاں پر ڈالیں جو ایک چوتھائی یعنی کہ ون بائی فور ٹی سپون کے قریب ریڈ چلی فلیکس کا یعنی کہ کٹی بھی لال میڈیا آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تقریبہ ایک منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے آپ نے بس یہاں پر چمہ چل کنسٹنسی تھوڑی گاڑی ہوگی ہم اس کو تب اتار لیں گے چولہ بند کریں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹنسی تھوڑی اچھی ہوگی یہاں پر یہ پرفیکٹ ہے تو اب ہم یہاں پر چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ایک باول کے اندر نکال لیں گے اب آپ نے اس کو ایک باول کے اندر نکال لنے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس دوران ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی تقریبہ ٹو ڈیبل سپون کے قریب بلیک آلیس کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر دینا اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے پڑھا رہے دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹنسی گاڑی ہوتی جارہی ہے اگر آپ اس کو چولے پر ہی بہت زیادہ سخت کر لیتے بہت زیادہ گاڑا کر لیتے تو اب یہ ربڑ کی طرح تھنڈا ہو کے ربڑ کی طرح بن جاتی اس لئے ہم نے اس کو ایسا نہیں کرنا یہاں پر آ جاتی ہیں اپنی ڈو کی طرف دو گھنٹے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈو کی طرح کی ہوئی ہے � بھی آپ کی جو ڈو ہے بڑی سوفٹ رہتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ڈو کو پریس کر کے دکھا رہی ہوں کہ پریس کرنے سے ڈو کی طرح سوفٹ ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا جی تو اب یہ ڈو فائنل ہو چکی ہے اب میں اس کی تقریب میں چھے برابر حصے کروں گی لیکن اگر آپ کو لگے کہ برابر نہیں ہوئے تو آپ پھر بھی اس کو کم بیشی کر کے آپس میں اس کے پیڑے بنا کر سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک دو پیڑے میں تھوڑا کم زیادہ لگ رہا ہے تو اس کو میں ذرا ایکوئل کر رہی تھی اور اب یہاں پہ میں ایکوئل کر کے سارو کے چھے کے چھے پیڑے بنا دیئیں ایکوئل سائز کے اب کاؤنٹر پہ آپ نے میدہ ٹیسٹ کرنا ہے اور آپ نے ایک پیڑا لینا ہے جس طریقے سے ہم عام روٹی بیلتی ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ نے روٹی کو بیلنا ہے اس کی تھکنس میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی کہ اس روٹی کی تھکنس یعنی کہ اس ڈو کی تھکنس کس طریقے کی ہونی چاہیے جی تو یہاں پہ بس میں جلی جل یہ رولنگ پنٹ کی ہیلپ سے یہاں پہ روٹی کو بیلنی اور واپسی قریب سے تھکنس دیکھیں لیکن ابھی بھی مجھے تھکنس اس کی زیادہ لگ رہی تھی آپ نے اس کے جو سائز ہوں گے اس کی تھکنس تھوڑی کم کرنی اور سینٹر کی تھکنس تھوڑی زیادہ کرنی ہے سائز کی تھکنس کم اور سینٹر کی زیادہ کیوں رکھنی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی اسی سٹیپ میں اب آپ نے کسی بھی چھولی یا پیزا کٹر کے ہیلپ سے چار آمنے سامنے کٹ لگانے آپ دیکھ رہ ہے کہ جیسے میں نے سامنے کٹ لگایا بلکل اس کی اپسی ڈائریکشن میں نے ایک کٹ لگایا اس طریقے سے جہاں میں نے اس سائٹ پر چاروں کٹس میں نے ایک دوسرے کی اپسیٹ سائٹ پر ہی لگایا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کٹس لگے ہیں اب اس کے بعد تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب آپ نے چکن فلنگ لینی اور وہ سینٹر میں رکھنی ہے یہاں پہ سینٹر کو تھک اس لئے رکھا تھا کیونکہ آس پاس کی جو لیئرز آئیں گی وہ لیئرز آ پانی کے بعد یہ موٹا ہو جائے گا اس لئے یہاں پہ اس کی سینٹر کی جو تھکنے سے وہ زیادہ رکھی ہے اور سائٹ سی کم اب ہر ایک سائٹ پہ میں نے کیا کی ہے پانی لگایا پانی لگانے کے بعد پہلے آپ نے اس کو ایک سائٹ پہ رہی ہے اور پھر اس کی بالکل آپوزٹ اس طریقے سے میں ریپ کر رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے ریپ کرنا ہے ریپ کرتے ہیں وقت آپ نے ایک دھیان رکھنے ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا سٹریچ کریں آپ کو دیکھ رہی ہے کس طریقے میں اس کو سٹریچ کریں ہوں کھینچ ر ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کی اپوزٹ سائٹ پہ کیا کرنا ہے پہلے آپ ایک سائٹ پہ پانی لگا کے اس کو کور کریں گے پھر اس کے ساتھ اپوزٹ سائٹ پہ بس آپ نے ریپ کرتے ہوئے یہ سٹریچ لازمی کرنا ہے کیونکہ اس طریقے سے اس کی ریپنگ جو ہے وہ بڑی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں فلنگ اس میں نظر آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فلنگ بلکل خراب نہیں ہوگی بیک ہوتے ہوئے یہ بڑے مزے کی لگتی ہے اسی طری سائٹ پہ پانی لگانا ہمت بھولی ہے کیونکہ اس طریقے سے ہی کھل سکتا ہے اس لیے آپ نے پانی لازمی لگانا ہے اب آپ نے ایک بیکنگ ٹریل لینی ہے اس کو اچھے طریقے سے گریس کرنا ہے اور اب ہم نے جو یہاں پہ چکن روز رول بنایا ہے اس کو آپ میں رکھنا ہے اس کو رکھنے کے بعد اپنے تقیبن پانچ میرے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اب میں یہاں پہ پانچ میرے کے بعد برش کر رہی ہوں ملک اور یوک کا یہاں پر سیمپل ایک انڈے کی زردی تھی اور د برش کر رہی ہوں اب میں سپر کلونجی کو سپرنکل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کلونجی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ تلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سپرنکل کریں گے جی مکس ٹھرپ کا یا اورگینو کا جو بھی آگ پس اویلیبل ہو آپ اس پر سپرنکل کریں اور سپرنکل کرنے کے بعد ہم اس کو بیک کر لیں گے تقریباً ایک سو ستر ڈگری سینٹی گریٹ پر آپ نے اوون کو پری ہیٹ کرنا ہے بیس منٹ کے لیے اب ون سکسٹی ڈگری سینٹی گری پر آپ نے تقریباً اس کو بیس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد آپ نے اس کی اون کرنا ہے جی اپر روڈ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ون سیمٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر آپ نے اس کو اون کر کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے اوپر جو کلر آئے گا وہ اسی وجہ سے آئے گا اوون کی ٹائمنگ اور چولے میں بنانے کی ٹائمنگ میں آلڈی منشن کر چکی ہوں آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جی یہاں پہ بیک ہوگا آ چکا ہے اس کا کلر بہت زیادہ پ تھا اب میں آپ کو اس کو الٹا کر کے دکھا رہی ہوں کہ اسی بیک سے دیکھیں کتنا زبردستہ کلر آئے بہت زیادہ سوفٹ بنے تھے اب یہاں پر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے پانچ دس منٹ کے لیے آپ اس کو کور کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب یہ تھوڑا سا روم ٹمپریچر پر آج ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں مطلب اس ٹمپریچر پر یہ ایزی رہ گا کیونکہ آپ نے اسے بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے بھی نہیں کھانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کت ایزی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اس کا فیڈبیک لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ